اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاطمہ فرحات آپ دیکھ رہے ہیں چہرہ نیوز خبر شامل کرتے ہیں کھڑیا مالا سے جہاں ہمارے نمائدہ خصوصی کی ریپورٹ کے مطابق محمد قاسم علی جٹ اور انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی رکن مشاورت حافظ عبدالجبار مصطفی کی رہائش کا کھڑیا مالا پر محفل ناتو افطار پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں خصوصی شرکت جواد خان لودی ناظم پنجاب دانش ورائے جنرل سیکیٹری پنجاب چیئر مین یونیورسٹی پنجاب جنوبی امیر ایوان چیئر مین مصطفی فورم رانہ سجاد مصطفی زلی صدر مصطفی فورم اویس پرڈ ہاسٹل ناظم اگریکلچر یونیورسٹی مبشر گجر سابق رہنما زلہ ننکانہ میاں احسن سابق رہنما انجم طلبہ اسلام اور خطیب جامعہ مسجد جمعہ کاری جوید نقشبندی صاحب لہور رنگ ملک افضل شہزاد اوان سابق جنرل سیکیٹری زلہ فیصل آباد طیب شہاب سیالوی رانہ سلمان راجپوت اے ایس سائی والٹن لہور وقاس احمد سابق رہنما ایک سٹھ چک کاشف قادری محمد بابر محسن شہزاد فیزان سیم سبحان بابر شرجیل قاسم مبشر خان ایان بابر سفیان بابر کے علاوہ سیکروں احباب نے شرکت کی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انجم طلبہ اسلام ایک روحانیت کا نام جو بھی انجم طلبہ اسلام کا حصہ بنا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما روشن کرنے میں مصروف عمل ہو گیا اور سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کی صدا کو بلند کرتا ہوا اپنی زندگی کو سرکار کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہا انجم طلبہ اسلام محمد اور امن کا درست دیتی ہے اور اداروں میں اپنا لوہا ہر دون میں منور رہا ہے چاہے طلبہ حقوق کی جنگ ہو یا سرکار کی ناموس پر پہلا دینے کی بات ہو انجم طلبہ اسلام صفحے اول میں کھڑی ہوتی ہے